اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے مہرونیسا اور آپ دیکھ رہے ہیں مناہلز کچن آج میں بنانے جارہی ہوں دم پکت مٹن روست بہت ہی آسان ڈیش ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو چلیں اس ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بکرے کی ایک ران لے لینی ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ ٹو کیجی سے تھوڑا سا اباو ہے اور اس ران کے جو یہ ہڈی ہوتی ہے اس پر آپ نے ایک گہرا کٹ لگوا لینا ہے یہ آپ سے ہوت سے نہیں لگے گا آپ نے کسائی سے کہہ کے اس پر ایک کٹ لگوا لینا ہے تاکہ یہ فولڈ ہو جائے ران کیونکہ ہم اسے پتیلے میں بنائیں گے تو پوری ران جو ہے وہ پتیلے میں پوری نہیں آتی اس کو ہم گہرے کٹ لگا لیں گے یعنی کہ پری کر لیں گے نائف کے ساتھ آپ نے اسے لمبا لمبا کٹ نہیں دینا جس طرح سے میں چھوڑی سے پری کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح اسے پری کر لینا ہے دونوں طرف سے جی تو جب ران کو اچھے گہرے کٹ لگ جائیں تو آپ نے ایک بڑے سائز کا لیمو لے لینا ہے میرے پاس بڑے سائز کا تھا تو میں نے ایک ہی لیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہوں تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں اس کا جو رس ہوگا جو جوس ہوگا وہ ہم نے اس ران پہ اچھے سے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیڑھ کپ جو ہے وہ دہی لے لینی ہے اسے تھوڑا سا پھینٹ لیں گے دہی کو بھی اسی میں شامل کریں گے اور باقی کے جو اجزاء ہیں اس سے ہم اسے میرینیٹ کریں گے ساتھ ہی میں باربیکیو سوس ووسٹر شائر سوس اور سویا سوس وان وان ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم بیف کے یا مٹن کے سٹیک بناتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے سوس اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ ان تینوں سوس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی مسائلیں ہیں آپ وہ اس میں شامل کر دیجئے ساتھ ہی اس میں گھر کا پیسہ ہوا جو ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون پیسی لال میچ جائے گی نمک میں وان ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ سوس میں بھی نمک ہے اس لئے میں نے کم ہی شامل کیا ہے آل سپائسز یعنی کہ گرم سالہ پاوڈر ٹو ٹی سپون ایڈ کریں گے پیسہ اور بھونا ہوا ہشک دنیا ٹیبل سپون وان ٹی سپون کوٹی لال میچ وان ٹیبل سپون سرکہ یہ میں کم ہی شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے اسے لیمن بھی لگایا ہے وان ٹی سپون بھونی اور کوٹی ہوئی کالی میچ اور لاسٹ پر ٹو ٹی سپون میں کچری پاوڈر شامل کر رہی ہوں یہ گوشت کو بہت اچھے سے گلا دیتا ہے ٹینڈر کر دیتا ہے ان تمام اجزاء کو ہم ران کے اوپر اچھے سے مکس کر لیں گے اوپر سے اور نیچے سے اور تقریباً اسے ہم اوور نائٹ جو ہے وہ میرینیٹ کریں گے میں اسے ایک دن پہلے مسالہ لگا کے رکھ رہی ہوں اور اسے پھر میں اگلے دن کک کروں گی اور آپ نے بھی اسے چوبیس گھنٹے کی میرینیشن ضرور دینی ہے یہ کبھی بھی پانچے گھنٹوں کی میرینیشن سے نہیں بنتی تقریباً آپ کو ایک سے دور آتے ہیں اسے اسی طرح چھوڑنا پڑتا ہے اوور نائٹ آپ اسے فریج میں رکھ دیں اور اگلے دن آپ نے اس کی جو سائیڈ ہوگی وہ ایک بار ضرور ٹرن کر دینی ہے اور پھر پانچ سے چھ گھنٹے بعد آپ نے اسے کوک کرنے رکھنا ہے اور جو یہ بچے ہوئے لیمو ہیں اسے بھی ہم ران کے ساتھ ہی رکھ دیں گے جی تو اب چوبیس گھنٹے اسے گزر چکے ہیں میں نے اسے ٹرن بھی کیا تھا چوبیس گھنٹوں کے دوران اور اب ہم اسے کوک کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایک بڑے پتیلے کے اندر دو اس طرح سے پیاز کٹ کر لینے ہیں اور ایک کپ کے قریب اس میں آئل شامل کر دینا ہے تاکہ جو یہ پیاز ہے وہ اچھی سی براؤن فرائی ہو جائے جب پیاز براؤن ہو جائے تو آپ نے دو ٹماتر سلائس کر کے نیچے بچھا دینے ہیں اس سے جو ران ہوگی وہ نیچے چپکے گی بھی نہیں اور آپ کا مسالہ بھی بہت اچھا بن کے ریڈی ہوگا پھر میرینیٹ کی ہوئی ران اس پتیلے میں شامل کریں گے اور اس ہڈی کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اسے ہم پانی ڈال کے چھے سے آٹھ کا پانی شامل کر کے ڈھک دیں گے جیسے ہی گوشت جو ہے وہ گلتا جائے گا یہ ہڈی ہوگا بہت نیچے چلی جائے گی اور جو بچا ہوا مسالہ ہوگا وہ بھی اس میں ہی شامل کر دیں گے اور یہ ران تقریبا تین گھنٹے تک پکے گی آپ نے ہائی فلیم ہی رکھنی ہے پہلے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ اسے ہائی فلیم پر ہی رکھنا ہے جب ہڈی تھوڑی سی نیچے چلی جائے گی تب آپ نے اسے کور کر کے تو دو تین گھنٹے ہوگ اچھے سے پکنے دینا ہے سلو فلیم پر جی تو ویورز ہمارا دمپخت مٹن روست بلکل ریڈی ہے میں نے اسے تقریبا چار گھنٹے کوک کیا ہے مسالہ بہت اچھا ڈرائے ہو چکا تھا میں نے پانچ انڈے بوائل کر لیے تھے اور تین آلو بوائل کر لیے تھے اور سینٹر سے اسے کٹ کیا تھا اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بوائل ایگز اور بوائل پٹیٹوز کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اب جی جیس نے عید پر جو ران ہے اسے فریز کیا تھا وہ جلدی سے فریز سے نکالے اور اس طرح کا مسالہ لگا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ انہیں کھائیں انجوائے کریں ساتھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی